ہمارے بیچ اور ایک اہم شخصیت فرص صاحب جو ہمارے بیچ موجود ہے انہیں سواگت کرے گے حمید فان صاحب اسفائل فان صاحب لکی جو سنٹر جو ہمارے بیچ موجود ہے ان کا بھی سواگت پوراً سلام پورے صاحب ان سے میں نفدند کروں گا ان کا سواگت کرے بہت بہت شکریہ سر ہمارے بیچ موجود رہنے کا حدی بھائی بھی ہمارے بیچ موجود ہے سلام پورے صاحب سمینے وزن کروں گا شیخ حدی صاحب کا سواگت کرے نتیش جیسوال صاحب شیخ حدی صاحب کا سواگت کرتے ہوئے اب تاف سر بھی ہمارے بیچ موجود ہیں اجے جہن سر سے میں نفدند کروں گا ان کا سواگت کرے اس کے بعد جگتیش چودری سر سے میں نفدند کروں گا آئے ہوئے مہمان کا جگتیش چودری سر انتاب سر کا سواگت کریں اسے بیش نتین لارچ سر سے بھی نفدند کروں گا ملنا سر کا سواگت کریں آئے ہوئے سبھی مہمان کا ہم کمیٹی کے اور سے سہے دن سے شکریہ دا کرتے ہیں جبنا کی وقت کر آپ ہمارے بیچ موجود ہیں ایفاد سر کا سواگت کریں گے سنیلی کنی سے بہت بہت شکریہ سر آئے ہوئے سبھی مہمان کا ہم تہہ دن سے کمیٹی کے اور سے بیگم پروہ پریمیر لیگ میں سواگت کرتے ہیں تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اب سیدھے چاہتے ہیں اس میچ کے اور جبکہ اس ٹرمیرمنٹ کا یہ دوسرا مقابلہ کیلہ جا رہا ہے ہرچ سی سی ورسز ہندوستان سی سی کے بیچے جبکہ پہلے ٹاؤ جیت کر گین بازی کا نرے لیا آمندن کیا تھا پہلے بازی کے لیے میرے پاس ہے میرے پاس ہے پہلے اوور کے سمافتی پر رن سکے جا پہنچی ہیں ساتھ رن بینہ کوئی نقصان پر آٹھ اوور کے میچے اس کے لیے جا رہا ہے دو اوور کا میریڈی پاور پلیک کھلا جاتا ہے اس طرح کا نیم ہوتا ہے تو پہلے اوور میں ساتھ رن جوڑے ہیں بلے بازوں نے اب دیکھنا ہے اس اوور میں کتنے رن جوڑ پائیں گے جبکہ میریڈی پاور پلیک کا یا انتیم اوور ہے اس کے بعد فیڈ پھیلا دی جائے گی اب تک کہ کیول دو ہی فیلڈر ہیں تھرڈی آنسر فیل کے باہر سٹرائک پر ہے سچن نون سٹرائک اینڈ پر ہے ارفان جو سلامی افرارمبک بلے باز ہیں ہندوستان سٹرائک اوور سے پہلے بلے بازے کیلئے آئے ہیں نئے گن باز آئے ہیں اپنا پہلا اوور لے کر اپنے ٹیم کے لئے دوسرا اوور لے کر پہلی گن سلکشات مکتر اچھے گنوں پر نبی توری گن بازے کرتے ہوئے ہر چیسی اپنا ترے کھلاڑی کومنٹ ری باک سے مجھے اور ایسے کھلاڑی کو بجھے جس کے سب کے نام پتہ ہو گن باز کا نام بتائے سلکشات اگلی گیٹ پڑکی جو ہاں پر پوائنٹ کی دشاہ میں کلاوچار فلہ تیران تھے الٹاپ نے کافی بہتن کیچ کیا ہے تو پہلے بگٹ کا یہاں پر پتن ہوتا ہوا ہندوستان سیسی کو سچین کے روپ میں پہلا چھٹکا لگتا ہوا بے گم پورا بی بی ارلی کھئے چل چلا چل تو چل چلا چل بے گم پورا بی میر لیگ سیزن سکس کھلا جا رہا ہے ہندوستان کے اتحاسک شہر اور اگباد میں کافی نامچین ٹورنمنٹ ہے اور کافی کڑی محلت کرتی ہے اس طرح کے ٹورنمنٹ کو ارگنائز کرنے کے لیے اس ٹورنمنٹ کے سلسلہ پک ادش جو اہم ہونکہ نبارہ ہے کمیشنر کے روپ میں پونم سلام پورے سر اور کی پوری کمیٹی کی یہاں پر کڑی محلت رہی ہے تب جا کر ایک اچھا سٹینڈ ملتا ہوا کرکٹ پریمیوں کو کھلاڑیوں کو اور اس ٹورنمنٹ کا سیدھا پر سارن بھی کھیا جا رہا ہے نیبل باز آئے ہیں منگی شاہ پر حلق کے حاضر سے کھیلا تھا بلے باز نے اور ایک وکیٹ کا یہاں پر پتن ہوا جو ابھی کرس پر آئے تھے بلے بازی کیلئے پہلی گین پر چطورائی سے شاٹ کھیلا چاہتے تھے لیکن اتنی ہی چطورائی دکھائی گین باز اور فیلڈر نے جس طرح سے فیل سجائی گئی ہیں اسی طرح سے گین بازی کر رہے ہیں تو لگتار دو گین میں درست فستائیں حاصل کرتے ہوئے ہیٹرک گین ہے اگلی گین پر خالد پٹن کے پاس یہاں پر موقع ہے ہیٹرک لینے کا اس ٹورنمنٹ کی پہلے گین باز بننے کے لیے جو کہ پہلے دن اس طرح کے مقابلے یہاں پر دیکھنے کو مر رہے ہیں پہلا مقابلہ بھی کافی شاندہ رہا تھا رومانچکاری مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا انٹین گین تک میچ کو لے جائے گیا تھا کافی اچھا یہاں پر سٹارٹ ہوتا ہوا یہ ٹورنمنٹ اور کافی تعداد میں درشک بھی اس میچ کا آنمد اٹھا رہے ہیں جو گھر بیٹھے لوگ بھی اس میچ کا آنمد اٹھا رہے ہیں انہوں کو بتاتا چلو آپ سب کا شکریہ دا بھگم پورا پیمیر لگ کی اور سے اور یہاں پر آئے ہوئے سبھی مہمان سبھی درشک جو اس میچ کا آنمد اٹھا رہے ہیں آپ سبھی کا ساگت کرتے ہوئے کمیٹی کی اور سے اگری گین یہاں پر ہیٹرک گین خالد پٹیل یہاں پر اچھی گین ایک بار پھر یہاں پر خسمت کا ساتھ رہا جو ابھی وکریس پر آئے ہیں نیبل لباز ریزوان خالد پٹیل گین بازی کر رہے ہیں کافی چتھو رائی سے گین بازی کر رہے ہیں اب تک کے دو سفتائیں حضر کر چکے ہیں اس اور میں اب تک کے دو بل لباز آؤٹ ہو چکے ہیں سچین اور منگج سٹائک پر ہے ارفان نون سٹائک اینڈ پر ہے ارفان نون سٹائک اینڈ پر ہے ریزوان گین بازی پر ہے خالد پٹیل اور اب تک کے رن سنکے جا پہنچی ہیں سات رن دو وکیٹس کے رقصان پر کافی چتھو رائی سے گین بازی کر رہے ہیں اس بار کافی بڑا پرہاٹ کیا ہے پہلے باز نے گین کو بھیجا سیما رہے کے باہر تکنا ہے ہمپائر کا نیر رہی چی ہاں فلکت صحیح چھے رنوں کے لیے جبکہ اس اور میں کافی اچھی گین بازی ہو رہی تھی گین باز کی اکڑ کو چکنا چور کرتی ہوئی گین پہنچی ہے میڈ ویڈ کے جانب کھلاوہ شاٹ چھے رنوں کے لیے اور اسی چھے رن کے ساتھ رن تک ایجا پہنچی ہیں تیرہ رن دو وکیٹس کے نقصان پر ابھی بھی ہمارے بیچ اور ایک اور انگر باز شہر کی اہم شخصیت ہیرہ بھائی سلام پورے سر کا آغمان ہوا ہے کمیٹی کی اور سے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں جو آپ اپنا خیمتی وقت نکال کر اسٹرونمنٹ کے لیے دے رہے ہیں اور اسٹرونمنٹ کے کمیشنر پودم سلام پورے سر کو میں دعوت دیتا ہوں ہیرہ بھائی سلام پورے سر کا سواگت کرے گے حمید خان صاحب ان سے میں نویدن کروں گا ہیرہ بھائی سلام پورے سر جو ابھی بھی ہمارے بیچ آئے ہیں ان کا سواگت کرے بہت بہت شکریہ سر اور آئے ہوئے محمد سوحیل خان صاحبی جو ہمارے بیچ موجود ہیں پورا ہم سلام پورے سر کو میں نویدن کروں گا ان کا سواگت کرے سوحیل خان صاحبی جو ہمارے بیچ موجود ہیں سوحیل خان صاحبی جو ہمارے بیچ موجود ہیں سلام پورے سر بہتنگ گیند بازی یہاں پر پچھلا اور کافی شانتہ رہا حالت پٹیل کانس دو اہم بلے بازوں کو آؤٹ کیا لیکن انتیم گیند پر بہتنگ چھکا دیکھنے کو ملا گیند بازی پر آئے ہیں سید سمیو تین نے یہاں پر کلین بورڈ کیا ہے چڑو میں ڈالی ہوئی گیند سمجھنی آئے بلے باز کو اور چک مہدی دیو گیند سٹمپڑ جا ٹکرائی ہے جبکہ تین بلے باز کھو دیئے ہیں ٹوس جیت کر گیند بازی کا اندرہ لیا ہے تو گیند باز اپنے کرنہ دار کے ننے کو صحیح ثابت کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں یوں ہی کسی کی جائے جائے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کافی شاندار گیند بازی کا مسائرہ دکھا رہے ہیں جو کافی انوباب کھلاڑی ہیں ہر چیسی میں جہاں تک یہ سید سمیودین فارد پٹیل اور بھناہار گیند باز آفیب چاوید بھی مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں یہاں سبھی کافی اچھے انوباب کھلاڑی ہیں ہر چیسی میں اب تک یہ تین بلے باز کھو دیئے ہیں جبکہ رنزہ کے جا پہنچی ہیں تیرہ رنگ کے سکور پر جبکہ سپاری کا یہ تیسرا آور پرگٹی پر ہیں اور پہلی ہی گیند پر سید سمیودین نے بلے باز کو کلین بورڈ کیا پاویلین کا راستہ دیکھایا نئے بلے باز آئے ہیں کرندھار وریندر پہلی گیند پر سلکشات مختری کے سکلہ ہیں لیکس ایک کی جانت کھلا وہ شاوٹی میں پھلتینا تھے جبکہ کیند کو فیل کر کے پرو کرتے ہیں آسانے کے ساتھ دونے بلے بازوں نے اپنا چھوڑ بدلا اور اپنی پہلی گیند پر اپنا کھاتا کھوتے ہوئے وریندر جو کرندھار ہے گندوں پر سے میداری اٹھانا پڑے گی جبکہ دو اہم تین اہم بلے بازوں کو کھو دیا ہے شروعاتی کچھ ورس میں اگلی گیند سید سمیوں تین سوئیف کرنے کا پریانس کیا ہے بلے باز نے تھٹی آسر کے گندر فیل کرنا آتی ہے ہلکی سی میس فیل کا پورا فائدہ اٹھائیں گے دونے بلے باز جی ہاں اچھی رنگ پیڈوی لوگ کے دونے بلے باز آسانی کے ساتھ دو رنگ دوڑ کر فیور کرتے ہوئے اسی طرح کی چطورائی سے بلے بازیں کرنی ہوں گی اگر ایک سممان چنک سکور کی طرف بڑھنا ہے نظارت آٹھ اوورس میں جبکہ ہر سی سی میں کافی ہارٹ ہیٹر بلے باز ہیں سید نور باز شاہ سید سمیوں تین اگلی گیند سپار رائٹھام اوور دب کی جڑوں میں دالے وگیند شریف سے ٹکڑاتے ہیں گیند ایک رنگ کے لئے دوڑ چکے ہیں دونے بلے باز جبکہ سوین وگیٹ کے پر خود اس گیند کو آنکر فیل کرنے کوشش کرتے اور ٹرو کرتے کہ وہ ایک ہی رنگ سے سندوش ہوں گے امپائر کا اشارہ لیک باز جی ہاں بلکچ صحیح تسیون یہاں پر امپائر کا کافی ستر کھڑے ہیں دونہ ہی آن فیلڈ امپائر اگلی گیند اچھی گیند بار اتنی چطورائی سے گیند بازی کر رہے ہیں سید سمیوں تین بڑا پرانہ کرنے کوشش لیکن چھوکے تھے بلے باز ایک رنگ دوڑ کا پورا کیا ہے اور ٹرو کی کاران دوسرا رنگ بھی مل جائے گا دونہ ہی بلے بازوں کو اچھی رنگ بیٹیو دونہ ہی بلے بازوں کی ایک بافے شریف سے ٹکراپیو گیند پر دو رنگ دوڑ کر پورا کیا ہیں چطورائی سے اچھی رنگ بیٹیو اندرکیٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بریندر جو ابھی ابھی کریس پر آئے ہیں اسی اور میں بلے بازے کیلی جو کرنے دار ہے کندوں پر ذمہ داری اٹھانی ہوں گی جبکہ تین بلے باز کھو دیئے ہیں جبکہ ٹانس چیت کر ہر شیئر سی سی کے کرنے دار نے آمد کیا ہے اگلی گیند اس پار جڑوں میں دالیو گیند سرکشاہ مطلقے سے کھلا ہے بلے بازے لیکٹ کی جانے کھلاوات شون آن سینک کی رجعہ میں گر جا رہی ہے سیما ریکل کے باہر چار رنوں کی چل چلا چل چل چلا چل ایک سا کی بھی وثال ہے یا ہمانے بھی پھلتی ہے جان یا تین اوور کے سماپتی پر رن سنگ کیا ہے تین اوور کے سماپتی پر رن سنگ کیا ہے تیویس رن تین وگٹ سے نقصان پر تین اوور کے سماپتی پر رن سنگ کیا ہے تین وگٹ سے نقصان پر جبکہ پہلے بلے بازی کر رہی ہیں ہندوستان سیسی جنہیں آمنتن کیا ہے ہر سیسی کے کرندھار نے پہلے ڈان چیت کر اور تین اوور کے سماپتی پر رن سنگ کیا تیویس رن پچھلے اوور کے انتیم گین پر پہلے بانڈی لگائی تھی ویریندر جو کرندھار ہے جو ابھی ابھی کرسپر آئے ہیں پچھلے اوور میں بلے بازی کیلئے اور پوری طرح سے جنازے سپسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارے بیچ اور ایک اہم شخصیت نیرج بھئی مگرے سر ان کا بھی آگمن ہوا ہے ہم ان کا بھی تہریل سے سواغت کرتے ہیں کمیٹی کے اوور سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جو آپ ہمارے بیچ آئے ہیں اور اپنا خیمتی وقت نکال کر اس ٹرنمنٹ کے لیے دے رہے ہیں ایک بار پھر گین بازی پر آئے ہیں خالد پٹیل اور ایک بلے باز کو آؤٹ کرتے ہوئے کلین بول نے کیا بڑا پرہار کرنے کوشش گیند کے لائن میں نہیں آئے بلے باز پوری طرح سے شکمہ دیتی گیند سٹمپ پر جاٹھ کرائی ہیں اور چوتہ بلے باز بھی کھو دیا ہے جبکہ اس باری کا یہ چوتہ اوور پگتی پر ہے اب تک کے رن سن کیا ہے تیویس رن چار وگرز کے نقصان پر جبکہ ندھاریت آنڈ اوورز کے مقابلے اس جرنمیٹ میں کھرے جائے گے شاٹ فارمیٹ کرکٹ چل رہا ہے نیبل بانس گنیش آئے ہیں ارفان کے سانسر بلے بانزی کے لیے نون سیکن پر ہے ویرندر اب تک کے رن سن کیا پہنچی ہے تیویس رن چار وگرز کے نقصان پر خالد پٹنگ جو کافی اچھی کے اندوازے کر رہے ہیں جنہوں نے اب تک کے تین بلے بازوں کو آؤٹ کیا ہے جو درشک گراؤنڈ کے اندر سے جا رہے ہیں ان سے ہمارے نیویدن ہے پلیس گراؤنڈ کے باہر سے جائے یہاں بہت بہت شکریہ شہر اورنگباد کی درشک کافی سنتے ہیں سبیہ کا رائٹ آم اوور لوکیٹ اجلی گیند خلقیا دوسرے خیلال بلے باز جو ابھی بکریس پر آئے ہیں گنیش اور پہلی گیند پر اپنا کاتا کھلا ہے اس ایکرم کے ساتھ ابھی بھی ہمارے بیچ نیرش مگری صاحب بھی آئے ہیں پونم سلام پریز صاحب سے میں نے ویدن کروں گا سر کا سواگت کرے نیرش مگری صاحب جو ابھی بھی ہمارے بیچ آئے ہیں اور کافی زوردہ اپیل ہوتے ہوئے لیکن امپائر پر کوئی اثر نہیں دیکھنا ہے اس اپیل کو نکا رہا ہے امپائر میں کیا دونی امپائر ڈسکس کریں گے اس بات کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ اپیل کافی زوردہ دکھائی دے رہی ہے اور ابھی بھی ہمارے بیچ پون ساڑوے سر بھی آئے ہیں نیرش نیرش جیسوال سر سے میں نے ویدن کروں گا سر کا سواگت کرے بہت بہت دھنے وال سر جو آپ ہمارے بیچ آئے ہیں کمیٹی کے اور سے تہلیل سے شواگت بھی کرتا ہوں شکریہ دا جو آپ ہمارے بیچ آئے ہیں اس میچ کا آنند اٹھانے کے لیے اور یہ واؤ کو حسنہ افضائے کرنے کے لیے دونی امپائریں ڈسکس کیا ہیں اور اس اپیل کو نکار دیا ہے بیٹن یہاں پر امپائرنگ کا مسائرہ کافی زوردار اپیل تھی وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا بلے اور گین کا اور بہت دین گین بازی کہہ جائے گی خالید پڑھر کی اپنے پہلے اوورس میں بھی دو اہم بلے بازوں کو آؤٹ کیا اس اوور میں بھی ایک سفر تا حاصل کر چکے ہیں سٹرائک پر ہے وریندرہ اگلی گینیاں پر بڑا پڑا ہار کرنے کوشش کی ہے وریندرہ نے صحیح سوچ تھی لیکے اتنی چطورائی سے گین بازی کرتے ہوئے سٹیک لائن لائن سے گین بازی کر رہے ہیں کنجز بری گین بازی کہہ جائے گی تبکہ تین اہم بلے بازوں کو آؤٹ کر چکے ہیں اب تک کہ ایڈن سنگ کیا ہے چوبیس رنگ چار وکٹس کے نقصان پر جبکہ پاری کا چوتھا ہور پرکتی پر ہے اگلی گین درائی تھا اوورد اکیٹ پٹ کی ہوئی گین بے دن پلیچمنٹ کیا ہے کبھوز کی جانب کوئی فلنٹ ناظر نہیں ہے ون باؤنس کی مدد سے گین پہنچی ہے سی مارے گا کے باہر چار رنوں کے لئے خالد پٹ کافی اچھی گین بازی کر رہے تھے اس بیچ یہاں پر انہوں نے چھوٹی گین دالی شارٹ اپ ٹین گین کا پورا فائدہ اٹھایا اور کبھوز کی جانب گین کو بیجا سی مارے گا کے باہر اوورد کی انتیب گین پر باؤنڈ لگی ہے تو چار اوورد کی یہاں پر سمافتی رن سکے جا پہنچی ہے ٹائی ترل چار وکٹس کے نقصان پر ہمارے بھی دل کی ایجان یہاں پھونا بھئیات کے ساتھ بڑی آسان قدم نہ ہو گیا اب ہماری دوستی یہ پورا آئے لگا نگین باز آئے ہیں آخب چاویت خونہ ہار کے اندباز ہے اوبرتے ہوئے کراڑی نظر آ رہے ہیں شہر اور اندباز کے لفٹام کے اندباز جو کافی کم عمر کے ہیں لیکن ان کا فیوچر کافی برائٹ نظر آتا ہوا جو کافی نامچین گین باز ہے لفٹام کے اندباز آقب چاویت کا سامنا کریں گے گنیش جی گنیش اس ٹائک پر ہے سامنا کریں گے آقب چاویت کا جو کافی ہار ریٹر بلے باز جانے جاتے ہیں گنیش پہلی گیند آقب چاویت کی بیدن گین یہاں پر ہلکی سیاہ پھر لیکن اپائر پر کوئی اثر نہیں پھولی طرح سے چکمہ دیتی ہوئی گیند بلے باز گنیش کو کوئی سمپرک نہیں ہوا پھر لے اور گیند کا گیند پہنچی کیپر کے دستانوں میں کوئی رن نہیں کوئی نقصان نہیں جبکہ اس پاری کا یہ پانچ ہوئے آور پرگتی پر ہے اپنا پہلا آور لکھ رہے ہیں آقب چاویت لفٹام گیند باز ہے دیکھنا ہے کس طرح سے گیند بازی کریں گے شروعات تو کافی اچھی ہوئی ہیں بلوک ہول میں ڈالے ہوئی گیند جڑوں میں ڈالے ہوئی گیند پھولی طرح سے چکمہ دیتی گیند اگلی گیند ایک بار پھر گنیش سامنے کریں گے آقب چاویت کا اگلی گیند اس پار ہلکی آتا زکھینا ہے ٹیپ میں فلر تینات ہے جب تک کہ سید سمیو دین لوان سے فلر آ کر اس گیند کو فیل کر کے تھرو کرتے کہ وہ ایک ہی رن سے سندوش ٹھونگے دونہی بلے باز اس بار اپنا چھوڑ بدلا ہے دونہی بلے بازوں نے ورندر آئے ہیں سٹائک پر جو کرندار ہے اب تک کہ دو باؤنڈریز لگ چکی ہیں ان کے بلے سے دیکھنا ہے آقب چاویت کس طرح سے گیند بازی کریں گے ورندر کو اگلی گیند اس پار بڑا پرہار کرنی کچھ چھوٹی گیند لیکن دیشاہین گیند اپنی لائن سے بڑھتے ہوئے گیند باز امپائر اپنے بازوں کھنتے ہوئے اشارہ کیا ہے وائٹ گیند ادرک کے روپ میں رن ملتا ہوا ہندوشتان سی تھی جبکہ بلے بازی کر رہی ہیں رن سے کہہ دا پہنچی ہے تیسے رن چار بکٹس کے نقصان پر جبکہ سپاری کا پانچ ہوا ورپ پگٹی پر ہے اگلی گیند ریور شاٹ کھلے کا پریاز سہی سے گیند بلے پر نہیں آئے ہیں دیپ میں فلت دینات ہے پیدن کیج یہاں پر آسان تا کیج اور ایک بلے باز یہاں پر کھو دیا ہے کافی بڑا جھٹکہ لگتا ہوا بڑی مچھلی کو اپنے جالے میں بھسایا ہے آخر جاوے نے ریور شاٹ کھلے کا پریاز کیا تھا سہی سے گیند بلے پر نہیں آئے ہیں اگر میڈر آف تا بیٹ کھلا جاتا بلے باز کے عورتے شاید سیما دیکھا پار جاتی لیکن وہ اسی طرح سے گیند بازی کر رہے ہیں جس طرح سے فلت سجائے گئی ہیں آخر جاوید کے عور سے اور اپنے پہلی عور میں پہلی سفلتہ حاصل کرتے ہوئے ہیں پانچ ہوا بلے باز ہو دیا ہے برندر کے روح میں جو گرندہ ہے جن کے بلے سے دو باؤنڈیز لگ چکی تھی اب آؤٹ ہو کر پہلے لٹ رہے ہیں ان کے سران پر بلے بازی کے لئے جا رہے ہیں نیتیم نیتیم کنیسے جو ابھی بھی کریس پنایا ہے بلے بازی کے جبکہ پانچ ہوا برگتی پر ہے گیند بازی پر ہے ہنہار گیند باز آقیب جاوید لیفٹ آم گیند باز ہے اور ابھی بھی گنیش کریس پر کھڑے ہیں جو ہارٹ ہیٹر بلے باز جانے جاتے ہیں دیکھنا ہے وہ کس طرح سے اپنا روپ اپنائیں گے جانے میں کتنا یوگدان رکھے گے گیند بازی پر یہ سبھی کی نکاحیں اگلی گیند یہاں پر بڑا پراہل کیا اسے بار گیند چاہ رہی ہیں لونگ گینشہ میں ہوا یادرہ کیلئے چھے رڑوں کے لئے جس چیز کے لئے گیند جانے جاتے ہیں ارادے پوری دردے اس پسٹ کرتے ہوئے پیدن گیند تھی پچھلی گیند پر بلے باز کو آؤٹ کیا اور اگلی ہی گیند پر گیند باز کی اکڑ کو چکنا چھوٹ کرتی ہوئی گینش کے بلے سے نکلی ہے گیند لونگان کے لیشا میں چھے رنگ کے لیا اور اسی چھے رنگوں کے ساتھ رنس کے جانا پہنچی ہے چھلانگیں مارتی ہوئی چھتیس رنگ پانچ سپکر کے نقصان پر اگلی گیند اس پار پٹکی ہوئی گیند آف سم سے کافی باہر نکلتی ہوئی آسانی سے کیفہ کے دستانوں میں جارہاں دیا امپائر اپنے بازوں کونتے ہوئے شرک کیا ہے وائنگ گیند گیند روانس کی لائنگ کو چینج کرنے کوشش کر رہے ہیں پہلے بعد جبکہ پیچھل گیند پر کافی بڑا پرار کیا تھا اچھی گیند کو خراب گیند ثابت کیا تھا گنیش نے لیکن اگلی گیند آف سم سے باہر نکلتی ہوئی امپائر کا بائٹ کا اشارہ رنس نگیجہ پہنچی ہیں سیتھی سرنوں پر اگلی گیند آفیب جاوید کی گنیش کے لیے بہترین گیند بہترین انداز میں کھلا ہے سورشاف مقتر کے تکھیل آئے شورٹ لاؤنگ کے دیشا میں کھلا ہوا شورٹ جتاکہ سید سنیو 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 گیند کو پھر کر کے تھو کرتے آسانے کے ساتھ دونے بلے ماغور اپنا چھوڑ مطلب اور ایک دوڑ کر پھورا کرتے ہوئے سٹائک پر ہے نیتین جو ابھی ابھی کریس پر آئے ہیں بلے بازی کیلئے اسی اور میں دیکھنا ہے کس طرح کی بلے بازی رہیں گی اور کس طرح کا ساتھ دیکھے گئے گنیش کا گن بازی پر ہے آفیب جاوئے جو اپنا پہلا وہ دیکھر آئے ہیں اگلی گئر اس پار اچھی گئر بیتنی انداز مکلہ ہے پوائنٹ کی ریشہ سے گئی جا رہی ہیں کبھر دیپ کبھر میں فیڑا تیران سے ایک اندوڑ کا خورا کیا ہے بلے بازی اپکیول ایک گئرن سندسٹوں کے اوور کی سماپتی پانچ اوور کی سماپتی پر رن سکھے جاپتی ہیں ون چالیپس رن پانچ سپیٹ کے نقصان پر ابھی بھی یہاں سے اٹھرا گیندے آنا شیش یعنی تین اوور کا یہ پہلی ایرنگ بچی ہے تو دیکھنا ہے اٹھرا گیندوں میں اور کتنے رن بٹر پاتے ہیں دونی بلے باز اپنے ٹیم کی رہی جبکہ ٹال جت کر پہلے کے دوازی کا نرنے لیا ہے ہر سکسی کی کرنے دار نے اور آیا اب تک یہ پانچ اہم بلے باز کھو دیئے ہیں لیکن ابھی بھی ہر سکسی ہندوستان سکسی کی اور سے گنیش بلے بازی کر رہے ہیں جو کافی ہار ہیٹر بلے باز جانے جاتے ہیں اگر ان تک گنیش بلے بازی کرے گا تو ایک سب مان جانا کہ اسکور کی طرف پہنچانے میں اپنے ٹیم کو کامیاب ہو پائے گے گنیش بلے بازی پر آئے ہیں شیخ عطاف ان کے سامنا کریں گے نیتے اب تک یہ پانچ اوور کسم آفی ہو چکی ہے رن سنگیا ہے ہندوستان سکسی پہلے بلے بازی کر رہی ہیں بنچالیس رنگ پانچ ملٹ کے نقصان پر اپنا پہلا اوور لکھر آئے ہیں شیخ عطاف جو کافی تیز گینباز ہے شہر اور اگر باز کے نامچن کھلاڑی جانے جاتے ہیں لیکن ابھی بھی گنیش بلے بازی کر رہے ہیں جو نون سٹیک اینڈ پر کھڑے رہے گے جو ہارڈ ہیٹر بلے باز کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو دونہی گینباز اور بلے باز میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو دیکھنا ہے کون کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کا کس طرح کیا استعمال کرے گا کس کا دے گی خصمت ساتھ رائٹ آم اوور لکھر کھڑے کا تابہ آئے ہیں گینبازی پر پہلی کیس سرچت مکسر کیسے کلا ہلکیا تو سکیلا ایک رن دوڑ کر پروکیا ہے دونہی بلے بازوں نے صحیح سوچ یہاں پر نیٹین کی جو نے گنیش کو سٹائک دیا سٹائک روٹیٹ کر رہے ہیں اچھی سوچ ہے یہاں پر لیکن گنیش کو اس کا پورا فائدہ اٹھانا ہوگا جبکہ بلے باز ان کے ساتھ میں کافی اچھے بلے بازی کر رہے ہیں گینبازی پر شیخ الطاف پہلی بار سامنا کرے گے گنیش شیخ الطاف کا نے سائٹ کو چینج کیا رائٹ آم راؤنڈ دوڑ کر آئیں گے گینبازی کے لئے گینبازی کے لئے اگری گینرز پار بڑا پرہن کرنے کی کوشش کی تھی بلے باز نے لیکن اچھے گین گینجہ پہنچی ہے کیپر کے دستانوں میں کوئی رنگ نہیں کوئی نقصان نہیں ٹاڈ گین ہوتے ہوئی شیخ الطاف کے اور سے جبکہ اپنا پہلا آور لکھ رہا ہے اس پاری کا یہ چھٹا آور پرگٹی پر ہے بگمپورا پریمین لیگ سیزن سکس 2019 کا یہ دوسرا مقابلہ کھلا جا رہا ہے اور اس دن کا بھی یہ دوسرا مقابلہ اسٹرنمین کا آج ہی کے دن آغاز ہوا ہے اس کے بعد سے جو مقابلہ کھلا جائے گا مہارش ٹو ورسس گرامیڈ 11 کے بیچ جو اس کے بعد کا اس دن کا تیسرا مقابلہ کھلا جائے گا دو ہی ٹیم کی کرندار سے انورود ہیں پلک 11 لیس کیلئے جنسیل کارمنٹری باکس میں آج جائے وقت کی کافی کمی ہے تو جنسیل آج کی دن ابھی بھی یہاں سے دو مقابلے کھلے جانے ہیں اگلی گین یہاں پر پہتن گین سٹیک لائن لائن سے گین بازی کر رہے ہیں اپنے انوبہوں کا کافی اچھا استعمال کرتے ہوئے شیخ آتاو جو کافی تیز گین باز ہے ان کا سامنے کریں گے گنیش جو کے پچھلی اوور میں آخیب جاوی کی گین پر کافی بڑا پرہار کیا تھا چھئی رنگ کے لیے لیکن اب تک کہ شیخ آتاو جو لیے کو خاموش رکا ہے کوئی روم نہیں دے رہے ہیں بلے باز کو اپنے ہاتھ کھولنے کا سٹیک لائن لائن سے گین بازی کٹے ہیں اچھے کھلاری کی یہی ایک خاص بات ہوتی ہے اپنے انوبہوں کا استعمال کرنا اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرنا اگلی گین اس پار ایک با پھر اچھے گین شریع سے ٹکراتی ہوگی ایک رنگ کے لیے دوڑ گئے ہیں دونے بلے باز اور آسانی کے ساتھ ایک رنگ مل جائے گا اور کی سماپتی چھے اور کی سماپتی رنگ سے کہہ جا پہنچی ہیں فورٹی ون ایک تالیس رنگ پانچ پکٹ کے نقصان پر ابھی بھی یہاں سے دو اور آنا شیخ اس کے بعد کا مخابلہ ہے مہارشت ورسس گرامین کے بیچ چھے مہارشت ورسس گرامین ایرن کے بیچ دونے کردار سے انوروگ ہیں پلائنگ لیونیس کے لیے جب سے کومنٹری باکس میں آ جائے اس کے بعد پر تیسرا مخابلہ کھلا جانا ہے پلائنگ لیونیس کے بعد پر تیسرا مخابلہ کھلا جائے گیند بازی پر آئے ہیں آخب جاوید سبیتے کے لیے گیند بڑا پر آر کیا ہے آخب جاوید کی پہلی گیند پر ہوای آترا کے لیے گیند کو بیجرسی مارکہ کے باہر گنیش کے بلے سے جسی اس کے لیے جانا جاتے ہیں جبکہ پیچھلے اور میں بلہ خاموش تھا کیونکہ شیخ الطاف کافی شاندار گیند بازی کر رہے تھے یہی ایک اچھے کھلانے کی نشانے بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اچھے گیند باز کے خلاف سٹائک روٹیٹ کرے اور جب کمزور گیند باز آتا ہے تو اس پر اپنا غصے کا اظہار کرے تو پہلی گیند پر بڑا پراہر کیا ہے بلے باز گینیش نے اور چھے رن کے لیے پہلی ہی گیند سے گیند باز پر ہاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں گینیش کے بلے سے نکلتا ہوئے دوسرا چھکا اور اسی چھے رنوں کے ساتھ رن سکر جا پہنچی ہیں فورٹی سیون سیتالیس رن پانچ ویٹ کے نقصان پر اگر اسی طرح سے بلے بازی کریں گے انٹیم اوورس میں تو ایک سمبان جرے کے سکور کی طرف بڑھ سکتی ہیں اگلی گیند اس پار اچھی گیند یہاں پر آقیب جاوید کی اسی طرح سے بڑا پراہر کرنے کی کوشش کی تھی بلے باز گینیش نے لیکن اس پار اپنی چترائی دکھائی اپنی گیند میں ویڈیشنز دکھاتے ہوئے کمبیک کرتے ہوئے اچھی واپسی کرتے ہوئے آقیب شاوید سبی چکلی گیند آقیب شاوید کی ایک اور اچھی گیند چنجر پیس کیا ہے اپنی ویڈیشنز دکھاتے ہوئے اپنی گیند بازی میں جبکہ پہلی گیند پر بڑا پراہر کیا تھا اچھی رنوں کے لیے اس کے بعد اچھی واپسے کی ہیں اب تک کے لگتار دو گیند یہ ڈاؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ابھی بھی یہاں سے نو گیند آنا شیش تو نو گیندوں میں کتنے رن بٹ روپائے گیندوں نہیں بلے باز پھر ٹیم کے لیے گنیش کو چاہیے آکرمہ گروہ اپنائی اس طرح سے بلے بازی کر رہے ہیں اسی طرح کے بڑے شارٹس کے لیے اگر ایک سمبال جانا کے سکول کی طرف بڑھنا ہے کیونکہ ورشاہ ہرشاہ سیسی کے پاس کافی ہارڈ ہٹر بلے باز ہے کافی نامچین بلے باز ہے اگر گیند اس پان جگہ سے ہی کھلنی کوشش کی بلے باز ہے فٹ ورک کا استعمال نہیں کیا اس طرح سے پہلی گیند پر بڑا پرہار کیا تھا گینیش نے اس کے بعد اچھی نائے لئے سے گیند بازی کر رہے ہیں بلے باز کو ہاتھ کھلنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں آخیب جاوید اچھی واپسی کہی جائے گی آخیب جاوید کے اور سے جبکہ ایک سبتہ حاصل کر چکے ہیں وریندر کو آؤٹ کیا تھا پویلین کا راستہ دکھایا تھا اگر گیند اس پان آخیب جاوید کی گنیش کے لیفٹ آم گیند باز ہے ایک اور اچھی گیند وہاں پر لگتا تین گیندیں ڈاٹ کرانے میں کامیاب بہترین گیند بازی یہاں پر کہی جائے گی آخیب جاوید کی اور سے جبکہ چار گیند ڈاٹ کر چکے ہیں سبی جگلی گیند بڑا پرار کیا ہے بلے باز نے لاؤن کے دشاں پہ کلاو اور سید سمیدین کے ہاتھوں سے کافی آسان تھا کیچ ڈراپ کیا ہے جیواندان ملتا ہوا گینیش کو اوہر کی اندھیم گیند پر بڑا پرہار کرنے کی کوشش ایک رن دوڑ کر پرار کیا ہے دونے بلے بازوں نے اوہر کی سماپتی ساتھ اوہر کی سماپتی پر رن سکھ کے جا پہنچی ہے اٹھالیس رن پانچ پکٹ سے نقصان پر ابھی بھی چھ گیندے آنا شیش اس پہلے ہیننگ کی اور اس ٹائک پر رہے گے گینیش دیکھنا ہے اس جیواندان کا کس طرح سے فائدہ اٹھائے گے کیونکہ چھ گیندے بچی ہے اور چھ گیندوں میں کس طرح کی بلے بازے کریں گے گینیش اس کے بعد اور دو مخابلے کھیلے جانے ہیں گھر بیٹھے جو لوگ اس ٹرنمنٹ کا آن اٹھا رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلو ٹھیک اس ایننگ کے بعد کومنٹری بند ہو جائے گی کیونکہ دس بجے کے بعد جو رول ہے لاؤڈ سپیکر کا کومنٹری بند ہو جائے گی کیونکہ ہر اور کے بعد ہم آپ کو سکور اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ویسے آن لائن سکور کافی سترک بیٹے ہیں ونائک آن لائن سکورنگ کر رہے ہیں اور کی شروعات کر رہے ہیں شیخ انطاف پہلی گیند پر بڑا پرام کیا ہے بلے باز گنیش نیش اور پہلی گیند پر سفردہ حاصل کرتے ہوئے جبکہ گنیش کو پچھلے اور کی انتیم گیند پر جیون دال دیا گیا تھا سید سمیودین کے ہاتھوں سے لہن سید سمیودین ابھی سپار شاید راحت کی ساتھ لے رہے ہوگے جو کہ مہنگے ثابت نہیں ہوئے ہیں بلے باز اور پہلی گیند پر آؤٹ ہو کر پہلی گیند پر لڑتے ہوئے گنیش جو کچھ حد تک اچھی بلے بازی کرنے کوشش کی ہے دو میکسیمم چھکے لگے ہیں ان کے بلے سے جو کر بیٹھے لوگ ہیں ان سے منودن کروں گا ٹھیک دس بجے کے بعد یہاں پر لاؤڈز کی کومنٹری یہاں پر بند ہو جائے گی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ ایک رول ہے تو رولز ریگولیشن کو فالو کرنا یہ ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم شہر اور انگرباد کے ایک ناغرک ہیں جس طرح سے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اس کی طرح سے آپ سکور کو بھی اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں بیگم پروہ پریمیر لیگ یوٹیوب پر آپ دار سکتے ہیں بیگم پروہ پریمیر لیگ 2019 اور انگرباد اور جیسے ہی آپ یہ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پر آن لائن آپ کو سکور بھی دیکھ جائے گا اور سیدھا پرسارنگ ویڈیو کے پادم سے جس طرح کافی کیمرمن کافی سطر پیٹے ہیں اگلی گیر شکر تاف کی جتین آئے ہیں نے بہلے بعد چھیک یہ دیا آپ پر کٹ کرنے کا پریانس کیا پوائنٹ کی رشاہ تک کھیلنا چاہتے تھے لیکن گیر کے لائن مینے آئے بہلے بعد جگہ سے ہی کھیلنے کوشش کی اور شیخ الطاف آئے ہیں گیر بازی پر اس اور کی پہلی گیر پر سفتہ حاضر کی گرنیش کو آؤٹ کیا جو کافی ہاریٹر بلے باز تھے کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے انہیں آؤٹ کیا پہلنٹ کا راستہ دکھایا اس ایننگ کی یہ انتیم آؤر ہے خودمو کا اس نے مال کیا اس بار بلے باز نے بیٹین گیرنیا پر ایک گرن چھرانے کوشش کر رہے تھے بلے باز لیکن اس لیے چھیک رن آؤٹ کے روپ میں اور ایک بلے باز کھوتے ہوئے ہندوستان سی سی اس کے بعد کا جو مقابلہ کھلا جانا ہے جائے مہاراشت ورسیس گرامین ایلون کے بیچ گرامین ایلون کی کنندہ سی نمیدن ہے پلائنگ لیولیس جت سیل کومنٹر باکس میں سمیٹ کریں اب تک یہ رنس کے جا پہنچی ہیں فورٹین نائن ون پچاس رن انہیں بلے باز آئے ہیں ابھی جیت کن بازی پر ہے شیخ التاف خدموں کا استعمال کیا تھا بلے باز نے بڑا پرار کرنے کی کوششی لیکن اتری ہی چتر رائے سے گئے بازی کرتے ہیں شیخ التاف ایک رن دور کر پورا کرتے ہوئے دونے بلے باز اور اسی ایک رن کے ساتھ رن سنگیہ پہنچی ہیں اسی ایک رن کے ساتھ رن سنگیہ ہیں پچاس رن سانت پر پکٹ کے نقصان پر اس کے بعد جو میچ ہوگا جے مہارشنو ورسیس گرامین ایلیون پیٹن اس کا ٹاوس ہوگا نوشاد بھائیہ کوریشی اور ہیرہ بھائیہ سلام پرین کیا تو جلسیل دونوں ایڈی میں لین اپ کر لے اسے بیچے ہاں پر اور کی سمافتی پہلے ہی نہیں کیا ہاں پر سمافتی ہو چکے ہیں نداریت آٹھ ورس میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ہندوستان سیسی نے جبکہ پہلے ٹاو جیت کر گین بازی کا دینے گیا تھا ہرچہ سیسی کے کنہ دھار نے ایک کامنڈن بنائے ہیں باونڈنوں کا لکش رکا ہے نداریت آٹھ ورس میں جبکہ ساتھ بلے باز کھو دیئے تھے تو ہندوستان کے سرہ کا لکش کا پیچھا کرنے کے لئے اُدھرے کے ہرچہ سیسی کے سلامی بلے باز تو اب یہاں پر کومنٹریہ پر بند کی جا رہی ہے سب ہی درچک جو لوگ بیٹے ہیں جو بیٹے اس میچ کا آنمد اٹھا رہے ہیں ان سے نمیزن ہیں اگر آپ یوٹیوب پر آنمد اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بیگم پورا پریمیر لنک 2019 اور انگر باز یہ آپ کو زحمت کرنا ہے یہ ٹائپ کرنا ہے جیسے ہی آپ ٹائپ کرے گے سیدھا پرسارن آپ کے موبائل سکین پر چالو ہو جائے گا جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں شہر اور انگر باز میں اور پوری ہی دنیا میں ایک کرکٹ کی ہوا چل رہی ہے تو اسی کے دیکھ ریکھ میں جناب نوشاد پوریشی صاحب کی اول سے بھی ایک سٹورنمنٹ کو آئیجن کیا گیا ہے سینک اور انگر باز سیٹیزن پریمیر لیگ کے نام سے رکھا گیا ہے جو سیزن فرسٹ ہے ٹیڈیس بال پرکٹ ٹرنمنٹ رکھا گیا ہے جس کا پہلا پرائز فرس پرائز اکتالیس ہزار روپے ہیں اور سیکنڈ پرائز رکھا گیا ہے اکیس ہزار روپے جبکہ اسٹورنمنٹ کی چھبیس اپریل سے اسٹورنمنٹ کا آغاز ہوگا اور جن کھلاڑیوں نے جن ٹیموں نے اور جن سپانسر نے فرنچازی اونرز نے فارم نہیں لیے ہیں فارم فیلپ نہیں کیے ان سے نویدن ہے انورد ہے کل ٹھیک ایک اپریل ہے اور کل کی لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے کمیٹی کے اور سے تو کمیٹی سے آپ رابطہ خائم کریں کل کی انسیم ڈیٹ ہے جو پہلی دس ٹیمیں رہے گی اسی کو اسٹورنمنٹ میں جی کل کی لاسٹ ڈیٹ ہے سبھی ٹیموں سے نویدن ہیں فارم فیلپ کرے اور اورگنائز کمیٹی کے پاس سمیٹ کرے اورگنائز کمیٹی ہے مجاہد خان انسار پرشی ارفان خان اور شیخ صلیم اسٹورنمنٹ کو نوشات پرشی صاحب اسٹورنمنٹ کو اورگنائز کر رہے ہیں جو سیزن فرس ٹی شہر ہے اور انگباد کی اتحاصی عام خاص میدان پر اسٹورنمنٹ کو رکھا گیا ہے اور اب یہاں سے کومیٹری بند کی جا رہی ہیں جس طرح سے رول رکھا گیا ہے گورنمنٹ کی اور سے تو سبھی درشک آن لائن کا آنم اٹھائے جو ہمارے سبھی کیمرامینز دیوین ٹی وی دیوین لیٹ ٹی وی کے سبھی کیمرامینز کافی سر تک بیٹے ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تحت تک کہ آج کے دن کے لیے میں ڈوکٹر سید صحفردین اور میرے ساتھ میں ہیں سننگ کنی سے اور ہماری سبھی پوری کمیٹی ٹیم آپ سب سے عربیدہ چاہتی ہیں گراؤن پر رہے گے گھر نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اور دو میچ کے لیے جانے ہیں کومیٹری آمر بند کی جائے گی کل چیز ہم پھر ایک بار پھر میری آواز آپ سنیں گے تحت تک کہ اللہ حافظ شب و خیر بلدائیٹ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں جس طرح سے چمچماتا ہوا گراؤن ڈوکٹر پاہا سائر بیٹ کر یہاں پر جس طرح سے نئی درہن کو سجائے جاتا ہے اسی طرح سے اس گراؤن کو بھی سجائے گیا ہے رام منڈپ ڈیکوریٹرز اور ان کی پوری کمیٹی دورہ اس ٹرنمنٹ میں کافی سیوک کر رہے ہیں کافی افغان دے رہے ہیں ہم بھی ان سبھی کمیٹی میمبرز جو رام منڈپ کے سبھی ورکرز ہیں سوشل ورکرز ہیں کمیٹی کے اسے منکاتہ دل سے سواگت کرتے ہیں جو ہمارے ٹیم کے لئے کمیٹی کے لئے اپنا کافی اہم سیوک دے رہے ہیں جی بلکل صحیح جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ٹرنمنٹ کا آغاز ہوا ہے اور بہترین گراؤن یہاں پر بنایا گیا ہے جو گراؤنسمن نے جو اپنی کافی کڑے محنت رہی ہیں ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ آزا کرتے ہیں کیونکہ میں نام تو نہیں جانتا ہوں محنت رنگ لاتی ہیں یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے جب رنگ لاتی ہے اسے کو دل کے اندر سے خوشی ملتی ہے سبھی کا یہاں پر جنہوں نے بھی یوگدان دیا ہے دیوین کروارے سر جو کارسافی کیمرمین سوٹ کے کافی سترک بیٹے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کمیٹی کی اور سے اور جتنے بھی ٹیموں نے اس ٹرنمنٹ میں حصہ لیا ہے سبھی فرنچائزی اونرز کا یہاں پر ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں جو اسٹیج کے سامنے باڈی لینڈ کے بعد جو چیئرز لگا کر بیٹھ رہے ہیں ان سے نویدن ہے باڈی لینڈ کے باہر آ چاہے وہاں نہ بیٹھیں اس کے بعد جو میچ ہے گرامین ایلیون پیٹھن کے بیچ تو گرامین ایلیون پیٹھن کرندا سنویدن ہے بلینگ لینڈیز کے لیے کومنٹری باکس میں آئے اور دونہی کپتال سٹیج پر آئے ڈاؤس کے لیے بلینگ لینڈ پر آئے ہواہ موسیقی 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 شارٹ شرا ہے بلے باز نے کیا فیلدر سے کیا اچھا ہے مہینی جی ہاں پہلے بگٹ کا یہاں پر پتن ہو چکا ہے اقبال کان یہاں پر آؤٹ ہو چکے جو اپنے بلے باز کے روپ میں گئے تھے پہلے بگٹ کا یہاں پر پتن ہوتا ہے جبکہ جیت کی ریلکشن ہے باور نڈو کا جبکہ نیتاریت آرڈور میں برانے ہوں گے ہر شاہ سیسی کو موسیقی موسیقی موسیقا 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 بابا نا دان صاحب کہیں آبار آقمن ہوا ہے شیک ناسی صاحب سے میں ودن کروں گا آپ کا سوابت کریں جب ایسی نیت جسمی رکھتے ہیں کرکت میں کافی یکدان دینی کوشش کر رہے ہیں یو آؤ کو کافی اچھا حوصلہ ازائے کرنے کا موٹیویٹ کر رہے ہیں باواناک بہت بہت شکریہ آپ کا نقیمتی وقت دے کر آپ نے ہمارے ٹورنمنٹ کے لیہاں پر آئے ہیں کمیٹی کی اور سے ہم کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور صحبت کرتے ہیں ہمارے ٹورنمنٹ کے لیے ہمارے ٹورنمنٹ کے لیے ہوٹرنمنٹ کے لیے ہمارے ٹورنمنٹ کے لیے ملتا ہے 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 یہاں پر انام کے حقدار بنے ہیں ابی جیڈ جس کے طرف سے باوہ ناغ صاحب نے ابھی ابھی گوشنا کی تھی اگر ابی جیج گینبازی کرتے ہوئے بھگے چٹکائیں گے سور میں تو انہیں بار سور روپے کا نافت انام رکھا گیا تھا تو ابی جیڈ یہاں پر انام کے حقدار بنے سورنمنٹ کے پہلے حقدار بنے ہیں ابی جید جنہوں نے گینبازی کرتے ہوئے پہلے سے بھٹتہ آزد کی انام رکھا ہے انام بھی گوشنا کی تھی بابا ناکھ جو آپ سے بھی چانتے ہیں جو یو آو کا اچھا سپورٹ کرتے ہیں موٹیویت کرتے ہیں جو اس میچ کا آنان اٹھا رہے ہیں ہمارے بیچ موجود ہیں اور وہ نے پانسو روپے کا انعام رکھا گیا ہے ابھی اس کے لیے اور دوسرہ بگن کا بھی آمد پتن ہوا ہے اچھا چیز پیسو بلے باز آئے ہیں سید سمیو دین سندے کے ناظر جانے جاتے ہیں کافی ہار ہیٹر بلے باز ہیں تو دیکھنا یہاں پر کس طرح کی بلے باز ہی کریں گے ابھی غلiter کے لیے اچھا چیزیں گے جو ز subm سے wichtiger اچھا چھے چھے ڈے لوگ باب 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 ایر فان بیا ایر فان بیا ایر فان بیا گرامینگ گرامینک Alorslade پیٹرن کی superstition ایر فان بیا ممشترو خلال ایر فان بیا ایر فان بیا موسیقی 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 کھو دیا ہے ہر چاسی سی میں جبکہ سید سمیتین عباو پر کر سمیتون لاؤٹ رہے ہیں زیادہ کچھ کرنی پائیں تو دین کیلئے ان کے سامر پر پلے والے کے لئے گئے ہیں سید نور پاشا جو ابھی ابھی کلیس پر آئے ہیں ہلو چھے اب تک کہ رضا سنگیا ہے دینیس رنگ چھار وگیس کے رقصان پر گین بازی پر ہے ابھی جی اپنے دوسرے صفتہ حاصل کرتے ہوئے سٹائک پر ہے سید نور پاشا جو ابھی ابھی کلیس پر آئے ہیں سید سمیتین کسان پر اگر یہ نہیں ہاں پر پٹکی ہوئی گیس بڑا طرح کرنی کو ہی شروع شاہ پکر کے لئے کیسے کے لائے بلے وال نے ایک رنگ کے لئے دوڑ چکے ہیں دونے بلے وال بلے وال سپے گھڑ وڑڑے گھڑ وڑڑے رنگ کے جاب ہوتی ہے چودی دوروں پر جبکی چار والے بالتماع additions سید کسان پر ہے سرائک پر ہے وسی کے بازی پر ہے ابھی جی چکا تھا موسیقی 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 باری کا یہ پانچ کو آور پہلیٹی پر ہے ریوزارٹ آٹھ آور کے مقابلے آور پھرے جائیں گے 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 اکر بچ Felde گنت بازو نے کافی چکے بازی کی ہے ہندوستان سنسان کی لیکن بلے بازوں کے بلہ کافی چل نہیں پایا ہیں کہ ان کمرن تنائے ہیں ایک دولوں کے دولوں کے اوپر ایک تفہ شاہد مقابلہ دیکھنے ہوں پھل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ورشا سی سی نے ہر سی سی نے اس میچ کو چھے وگٹ سے جیت بیا ہے اس رونمنٹ میں اپنے پہلے ہی مقابلے میں پہلی جیت آسان سے دی دہش کر آگے موسیقا اور بیجن یہاں پر اچھا جیت درج کرائی ہیں ہرشہ سیسی نے اور بیجن کی مقابلے میں اچھے جیت یہاں پر کافی شاندار کی انبازی رہی تھی سبی کے انبازو کی اور سے کیونے باون رنوں پر لگ شرکات میں تو اس میچ کے اس مقابلے کے مینردہ میچ کے نوزار رہے ہیں ہمارے پٹے جنہوں نے تین پٹے 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 کو آؤک کیا کیونے بیارہ رنگ کرنے تھے اور خالد پٹے لیت میچ کے مینردہ میچ کے ہمتار رہے ہیں تو اسے یادود ہیں خالد پٹے لیتے باونٹی باکس میں آئے